وزیراعظم شبار شریف کا نشتر ٹو ملتان کا دورہ وزیراعلا اور گورنر پنجاب کے ہمراہ تامراتی کام واجائزہ لیا مدالکہ حکام نے وزیراعظم اور وزیراعلا کو ترقیاتی منصوبے کے بارے میں بریفن دی میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا نشتر ٹو منصوبے کا اعلان چار سال پہلی کیا تھا گزشتہ حکومت نے منصوبے کو نظر انداز کیا ایک لاکھ جو لیپ ٹوپ جو پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہے ہیں میری نظر میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں یہ وزیراعلا بیٹھے ہیں جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھ سے انہیں نوادہ کیا ہے کہ تیس ستمبر کو انشاءاللہ یہ نشتر ہسپیل نمبر ٹو مکمل ہو جائے گا اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناوں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالی ترقیاتی منصوبے جنوبی پنجاب کا حق ہیں اللہ نے موقع دیا تو ملتان کو میڈیکل سٹی بناوں گا وزیراعظم شہباز شریف کا جنوبی پنجاب کے لیے بڑا اعلان شجاہ آباد فلائی آور بنانے کی بھی نویر وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب کی اندھت محنت کی تعریف کی تقریب میں وچوں میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے ملتان میں سابق رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر کی رہائشگاہ کے اہلیہ کی وفاق پر ان سے تازیت بھی کی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور جمعیہ والی جائیں گے وزیراعظم بارہ سو میگا وارٹ چشمہ نیوکلر پاور پلانٹ سی فائف کا افتتاق کریں گے گزش تامہ پاکستان اور چین نے سی فائف منصوبے کے ایم او یو پر دستخط کیے تھے چشمہ نیوکلر پاور پلانٹ پائف سے شہریوں کو سستی بجلی میسر ہوگی دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ رنگ پورو دیگر نشیبی علاقے زریعہ فصل طبع لوگوں کو محفوظ مقامات پر منطقلی جاری ملتان اور مظفرگر کے درجنوں دہات کو خطرات ظلائی انتظامیہ نے اعلانات شروع کر دیئے ہیڈ پنجنت پر آئندہ دنوں میں پانی کی آمد تین لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان ڈیپٹی کمیشنر مظفرگر سلمان خان لوڈی کی رنگ پور آمد فلڈ ریلیف کیمپ میں دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ دریائے سندھ میں ممکنہ سلاب کا خطرہ ڈیپٹی کمیشنر ڈیجی خان مہر شاہد زمان لاکی زیر صدارت اجلاس فلڈ ریویڈیو ریکاوری کے بارے میں جائزہ لیا گیا فلڈ کے فرنٹ ایریاز میں مواصلات سسٹم کو موثر بنانے کا فیصلہ دریاؤں میں تغیانی کے دوران مقامی لوگوں کو منتقلی کی تیاری شروع ریلیف کیمپوں میں ساب کارٹنی کی ویکسین کی وافر مقدار میں فراہمی کی ہدایت ریسا فیل تحصیل ہیڈکورٹر سبتال میں عدویات کا فتدان ڈائل آئسز کے لیے آنے والے مریض رول گئے مریض مہنگے داموں انجیکشن خریدنے پر مجبور پورٹ ادو میں ایک سپاہر سنیٹائزر استعمال کرنے کا انکشہ سیکیٹری ہیلتھ کے حکم پر تحقیقات شروع کر دی مہر محمد حیات لکھ نے کہا تحصیل ہیڈکورٹر سبتال میں عدویات جل پہنچائی جائیں گی اور سیٹی سکین مشین بھی انسٹال کر دی جائے گی اور آل پنجاب انٹر ڈیویجنل اوپن گیمز پروگرام کے وینرز کے عزاس میں تقریب تقریب گورنر کیم آفیس بہاگز میں مناخت کی گئی مسلم نے ایک نون کے راہنمار رانہ تاریخ نے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خواتین کھلاڑیوں کو انہمات کی نوازہ